موسیقی دعاقہ وقت آج جناب ستائیس سپٹمبر سیدال یوم جمعہ تل مبارک ہے مجھے اپنی آج بہت ہی کم علمی کا اطراف ہوتا ہے مسومن کے اشادت ہیں کہ جمعہ جو ہے یہ سیدال یوم ہے قرآن پاک میں سورہ جمعہ کا ذکر ہے اور اشادت پاری تعلیٰ کہ جب آپ جمعہ کے ادان ہو تو سارے کام بند کر کے دولو اور اللہ کی بارکہ میں حاضر ہو جمعہ جو ہے ایک مرکزیت ہے آپ جناب عام نمازیں گھر پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے لیے آپ کو مرکزیت میں جانے کی بھلاوہ آتا ہے اور پھر سال کے بعد جب حج آتا ہے تو پھر مکے کی جناب وہاں پہ حاضری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکے کی آدھری بھی عطا کرے حج کی سعادت عطا کرے آج جب جمعہ کی ادان ہوتی ہے تو یہ پہلا وقت ہے قبولی دعا کا اس کے بعد مولان صاحب جب خطبے کے لیے تھوڑی دیار بیٹھتے ہیں تو یہ چند لمحات بھی قبولی دعا کے وقت ہیں اور تیسا وقت جب جب جمعہ کی ساتھ بندی ہو رہی ہے عقابت ہو رہی ہوتی ہے تو تب آپ جب تک بولان اللہ صاحب اللہ وقت بنا گئیں آپ جو بھی دعا کریں یہ قبولی دعا کا وقت ہے یہ شمار ہوتی ہے دعایں قبول ہوتی ہیں اور اپنی کام علمی کے اطراف کے ساتھ جب میں نے آج وقت نکالنے کی ساتھ اتحادل کی ہے پہلا وقت صبح تین بچ کے ستائیس بند سے لے کے تین بچ کے ستائیس بند سے لے کے اور دوسرا وقت ہے دس بچ کے تر تاری بند سے لے کے یارہ بچ کے تیرہ بند کا وقت اور جو تیسرا وقت ہے شام سات بچ کے نو منٹ سے لے کے آٹھ بچ کے دس بند کا وقت ہے ان اوقات کو پائیں تو آپ پرپردگار سے دعایں کریں ملائکہ کا ایک گروہ دنیا میں رہتا ہے یہ اثر جمعہ رات سے لے کے اثر جمعہ تک لیتا ہے قصر سے دروشی پڑھیں تین سو تیرہ دفعہ کامل کا دروشی پڑھ کے ہر ست دعا کریں مسحقین خدا کے نام پہ صدقہ اور خیلات مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائیں یہ مت خیال کریں کہ آپ اپنی جیب سے عطا کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے جب آپ غور کریں گے کہ اللہ کے دیور رزق جو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں تو پرپردگار آپ کی نیت کا بھی حضر دے گا اور آپ کے رزق میں کئی کنا اضافہ کرے گا مسجد کے باہر بھی مسحقین ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مسائوں میں اپنے عزیزوں قارب میں دیکھیں کہ کون جو ہیں جو سلح رہے ہیں کے مستقی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا کریں پاکستان کی خیر کریں پاکستان میں رہنے والوں کی خیر کریں وہ بہن میں جاں مجھے کبھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم کی بھی نیک مرازب کو نہیں کریں آج کیلئے اتنی انشاءات انجانی کو اجازت دیجئے آپ اشارت زندگی کالا ایک نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خوداہ کس